آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری زندگی شمعہ کی سورت ہو خدا یا میری دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالہ ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالہ ہو جائے ہو میرا کام غریبوں کی حبایت کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام وفا پر ساتھیوں کو تمام ساتھیوں کو جشنی گیارہ جون بہت بہت مبارک ہو یوم تاسی سے اے پی ایم ایس او سب جانتے ہیں کل میں نے ویکی پیڈیا سرچ کیا اس کے اندر بھی لکھا ہوا تھا نائنٹین سیونٹی ایٹ میں الطاف حسین نے اے پی ایم ایس او کی بنیاد رکھی اور ویکی پیڈیا والوں کو معلوم ہے ان حقائق کا تو آج بہت ہی بابرکت دن ہے خوشی کا دن ہے اور بابرکت میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج پندرہ رمضان بھی ہے جناب حسن مجتوہ علیہ السلام کی یوم پیدائش کا دن ہے تو یہ دو خوشیاں ایک ساتھ ہم لوگ کے نصیب میں آئی ہیں گیارہ جون یوم تاسیس اور پندرہ رمضان المبارک جناب حسن علیہ السلام کی یوم پیدائش کا دے تو تمام ساتھیوں کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو اور قائد تحریک جناب الطاف حسن جو ہمارے رہبر بھی ہیں بانی بھی ہیں ہمارا پیار بھی ہیں ہمارا غرور بھی ہیں ان کو بھی بہت بہت مبارک بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اقل و شعور و توفیقات عطا فرمائی تھی جن کی وجہ سے انہوں نے مہاجر قوم کے بھلے کے لیے سوچا مہاجر سٹورنٹس کے بھلے کے لیے سوچا اور اے پی ایم ایس او کی بنیاد رکھی آج کا دن تاریخ میں سنیری حروف سے لکھا جائے گا یہ وہ تحریک ہے جو سمجھا جائے کہ پاکستان کی تحریک کی مستاق ہے پاکستان اسلام کے نام پہ قائم کیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ رنگ و نسل کی اور مذہب کی بنیاد پہ کسی کو بالا دستی حاصل نہیں ہوگی لیکن اس کے برعکس ہوا اور سرمایہ داروں نے اور کیپٹیلسٹ قسم کے جو لوگ ہمارے درمیان موجود تھے انہوں نے وقت کا فائدہ اٹھایا ابن الوقت کہتے ہیں اس قسم کے لوگ جو وقت کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو کہتے ہیں ابن الوقت یعنی وقت کے بیٹے ہوتے ہیں چڑھتے سورج کے پجاری ہیں جن کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں تو ان لوگوں نے وقت کا فائدہ اٹھایا اور پاکستان میں جو مساوی رزق کی تقسیم کا جو نظام تھا اس کو قائم نہیں ہونے دیا اور اسی وجہ سے آج دیکھیں ہم کس حال تک پہنچ گئے ہیں کہ ایک کراچی کے علاوہ پورا ملک کھنڈر بناوا ہے چند شہروں کے علاوہ جہاں وہ عمرہ رہتے ہیں شرافیہ رہتی ہے بس انہوں نے اپنی جگہوں کو خوبصورت بنائے باقی غربہ کی جو جگہیں وہ دھڑیویں ہیں کودیویں ہیں جہاں نہ روشنی ہے نہ رزق ہے نہ ہی کوئی اور سہولت ہے شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے بس میں نہیں کیا ورنہ یہ ہوا پہ بھی ٹیکس لگا دیتے یہ اس قسم کے ہمارے جو صاحب اقتدار کہلیں آپ ان کو جن کو ایک رسی ڈھیلی ہوئی بھی ہے جن کی یہ ان کے کرتوت ہیں کہ اگر ہوا کے اوپر بھی ان کا بس ہوتا تو وہ اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیتے ایک ایک سانس پہ ہمیں ٹیکس دینا پڑا ہوتا اور وہ ٹیکس سب سے پہلے تو کراچی پہ لاغو ہوتا کہ کراچی والے جو سانس لے رہے ہیں اس کا ٹیکس دیں کیونکہ بھائی کراچی کی آبادی سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ ٹیکس بھی یہاں سے ملے گا سب سے زیادہ لوگ بھی یہاں سانس لیتے ہوں گے اور کراچی میں جو اتنی پولیوشن پھیلا دی ہے اس پولیوشن کا ٹیکس کراچی والے کون دے گا پہلے یہ تو بتاؤ جو ہماری ہوا میں اتنی پولیوشن پھیلا دی ہے اس کا ٹیکس کون دے گا جو بیجا آبادی بڑھا کے کراچی کو آج کراچی کا شیپ ایک ادرک کی طرح ہے زمین کے اندر جب ادرک پھیلتی ہے تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا شیپ اختیار کرے گی ایڈر اینڈ جب اس کو زمین سے نکالا جائے گا اس کا کیا شیپ ہوگا وہی کراچی کا بھی حال ہے نہ ہی کوئی انفرین سٹرکشر ہے اور نہ ہی سہولیات موجود ہیں اتنی آبادی کے لیے آبادی بڑھا جاؤ بڑھا جاؤ بڑھا جاؤ اور وجہ صرف یہ تھی کہ بس اردو سپیکنگ کی اردو سپیکنگ مائنورٹیز میں چلے جائیں بس یہ تھی کہ وہ مائنورٹیز میں چلے جائیں لیکن آپ ذرا غور کریں اس ملک میں مائنورٹیز ہی تو رول کر رہی ہیں یہ جو اشرافیہ ہمارے اوپر مسلط ہے یہ مائنورٹی ہے یہ صرف پانچ پرسنٹ ہوں گے ہمارے ملک میں جن کے پاس بہت پیسہ ہے بھائی جنہوں نے بہت کمالی ہے باقی پچانوے پرسنٹ تو غربت کی لکیر سے نیچے ہی زندگی گزار رہا ہے تو ان کا کیا ان کا لیڈر کون ہے تو یہ ہمارے لیڈر ہیں ہی نہیں یہ صرف اپنے ہی ہیں اور اپنے ہی رہیں گے تو ہم لوگ کو آج کی دن کی مناسبت سے یہ اہد کرنا چاہیے کہ پاکستان میں رزق کی مساوی تقسیم ضد و جہد کریں ہم بھولا چکے ہیں کراچی صرف ہمارا نہیں ہے یہ پورا پاکستان ہمارا ہے ہمارے اباؤ اجداد نے اس کے خواب دیکھے اور اس کے لئے قربانیاں دیں ہیں تو ان کی قربانیاں کو اس طرح رائے گا نہ جانے دیں یہ صرف کراچی ہمارا نہیں ہے پورا پاکستان ہمارا اور انشاءاللہ اس کا نظام ہم ہی لکھیں گے انشاءاللہ تو گیارہ جون کی مناظبت سے تمام وفا پرستاتیوں کو گیارہ جون بہت بہت مبارک ہو میرا قائد میرا غرور ہے تھا اور رہے گا اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں اپنے اوپر غرور نہیں کر رہا شاید میرا اپنا اوپر غرور کرنا مٹی میں مل جائے گا میں اپنی فلسفے پر غرور کرتا ہوں جو کومن مین کو پاور دلانے کا فلسفہ ہے جو میرے قائد نے پیش کیا اور یہ کوئی نیا فلسفہ نہیں ہے ہر ہر اور جن ممالک میں نظام قائم ہے آج ان کی ترقی آپ کے سامنے ہے کہ ہم لوگ ان کی امیگریشن حاصل کرنے کے لئے یعنی وہاں کے مہاجر بننے کے لئے یہاں تو ہمیں کوئی مہاجر بننے کے لئے یعنی ہے ان ترقی آفتہ ملکوں کی امیگریشن یعنی مہاجر بننے کے لئے لوگ ترس رہے اس میں پورے ملک کے لوگ شامل ہیں چاہے وہ سردی علاقہ ہو ہمارا کیپی کے ہو پنجاب ہو بلوچستان ہو سندھ ہو یا ہمارے اپنے مہاجر بھائی ہم پہلے ہی مہاجر تھے اور ہجرت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھا نظام قائم کرنے کے لئے ہم ایک خطے سے دوسری خطے کی طرف چلے جائیں ابراہیم نے ہجرت کیوں کی تھی بابل سے کہ وہ کنان چلے گا کنان میں لوگ نہیں رہتے تھے کنان میں بھی بہت آبادی رہتی تھی لیکن جب اللہ نے حکم دیا کہ بابل چھوڑ دو تو انہوں نے ہجرت کی اور اس لئے ہجرت کی کہ کنان میں جا کے رزق کی مساوی تقسیم کا نظام قائم کریں گے اللہ اگر ہمیں سانس دیتا ہے تو سانس نواز شریف کو بھی اتنی دیتا ہے زرداری کو بھی اتنی دیتا ہے علطاف حسین کو بھی اتنی سانس دیتا ہے وہ کسی کی سانس میں کمی بویشی نہیں کرتا وہ